اسلام علیکم عزیز طلبہ دالبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے ہمیشہ شاد و بات رکھے میری دہرو دعائیں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کریں آپ سے لیکٹر سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکپیسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر نئے لیکٹر کی آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور یوں آپ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے تھینک یو اور اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور ہمارا جو اصل موضوع ہے رموز او کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکٹر میں رموز او کاف کو ڈیٹیل سے دیکھا اس میں ہم نے رموز او کاف کی تعریف اور اس کے بعد ہم نے اردو زباندانی میں اس کی کیا اہمیت ہے مسالوں کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا لیکن پیپر کے پوائنٹ اف یور سے کچھ علامات جو بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کو ایکزائم کی تیاری کے لیے یاد رکھنی ہے اور ان کو ہم ون بے ون تفصیلن دیکھ رہے ہیں ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے سکتا وقفہ اور رابطہ پڑا تھا اور آج ہم اس سے آگے چلیں گے اور آج کا جو اس سے اگلی علامت پڑھیں گے ختمہ ہم نے تین علامات کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا اور اب ہے ختمہ ختمہ اس کو اردو میں کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو فول سٹاک کہتے ہیں اس کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں زیادہ رکھنا ہو یا جملہ ختم ہو رہا ہو کہ جہاں پہ جملہ ختم ہو یا پھر جہاں پہ زیادہ رکھنا آ جائے وہاں پہ یہ علامت لگائی جاتی ہے مثلا صبح صبح اٹنا سید کے لیے اچھا ہے تو یہ ایک مکمل بات کہی گئی ہے تو اس کے بعد ہم ختمے کی علامت لگائیں گے یہ تو وہ بات ہے کہ جہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہو ہم وہاں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس علامت کا استعمال اور کہاں پہ ہوتا ہے اور اس علامت کو ہم انگریزی مخففات کے درمیان بھی استعمال کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر FSC تو آپ دیکھئے اس کے درمیان F لکھنے کے بعد بھی S کے بعد بھی یہ علامت ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ انگریزی مخففات میں FSC BSC اور اسی طرح MSC یہ انگریزی مخففات ہیں ان کے درمیان بھی ہم ختمے کی علامت کا استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے یقیناً آپ کو ختمے کی سمجھ آگئی ہے کہ ختمہ کیا ہے اور اس کا استعمال ہم نے اپنی عبارت کے اندر کیسے کرنا ہے اب ہم اس کے بعد نیکسٹ جو علامت آ رہی ہے وہ ہے تفصیلیہ تفصیلیہ جیسا کہ نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تفصیلیہ کیسی علامت ہوگی علامت سے آشنای کام ہوتی ہے لیکن نام سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو رہا ہوگا تفصیلیہ کو ہم اردو میں ایسے لکھیں گے اور اس کی علامت دو ڈوڈز اوپر نچے اور ایک چوٹی سری یہ ڈیش اس کو انگلیش میں کولن ڈیش کہتے ہیں اور اردو میں اس کو تفصیلیہ کہتے ہیں یہ علامت کیا ہے یہ علامت کسی بات کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو مسال کے ذریعے دیکھیں گے کہ مسال میں ہم اس کو عبارت میں جملے کے اندر کہاں استعمال کرتے ہیں مسال کے طور پہ میں کہتی ہوں کہ بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کے نام اور کے نام کے بعد میں نے چونکہ تفصیل بتانی ہے کہ کونسی طالبات ہیں جنہوں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی اس کے بعد ہم علامت تفصیل لگائیں گے اور پھر ہم ان ناموں کی تفصیل لکھیں گے کرن سنبل اور اس کے بعد دعا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ایک اور مسال بھی اس میں آپ کو دے دیتی ہوں جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں درجزیل اجناس وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں اب پیدا ہوتی ہیں کے بعد میں ان کی ڈیٹیل دینا چاہتی ہوں تو اس میں گندم چاول گنہ اور کپاس وغیرہ جیسے 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 میں نے جیسے آپ کو بولا ہے کہ ہمارے ملک میں درجزیل اجناس وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہیں کے بعد تفصیلیہ کی علامت آئے گی پھر گندم جاول گنا اور کپاس وغیرہ تو یہاں ان اشیاء کے درمیان میں سکتے کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے درمیان میں سکتے کا استعمال آئے گا اور تفصیل جہاں پہ ہم نے پیش کرنی ہے اس جملے کے آخر میں تفصیلیہ لگائیں گے تو یہ تفصیلیہ جو ہے آپ اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں سٹورنٹس کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ مشکل نہیں کیونکہ آپ اپنے پیپر میں جب بھی کسی آپ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس کا وقتاً استعمال کا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے نہ تو کوئی ایسی مشکل بات ہے اور نہ ہی آپ کے لیے استعمال کرنا بھی مشکل نہیں یقیناً تفصیلیہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہے اب ہم اس سے آگے نیکس دیکھتے ہیں واؤوین نمبر سکس آجاتا ہے واؤوین واؤوین اس کی علامت یہ آپ دیکھئے دو قومیں سیدھے اور دو اس اس کو دو میں واؤوین کہتے ہیں اور انگلیش میں ان کو انورٹیڈ قومہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انورٹیڈ قومہ انگلیش میں اور اردو میں اس کو باؤوین کہتے ہیں یہ بھی بہت ایزی ہے سمجھنے میں بھی اور اس کا ہم استعمال اکثر کر رہے ہوتے ہیں اس کا استعمال جہاں کوئی اکتباس دیا جائے اکتباس دیا جائے یا کسی کا کول نکل کیا جائے کیا ہے جہاں کوئی اکتباس دیا جائے یا کسی کا کول نکل کیا جائے تو اس کی شروع اور آخر میں ہم واؤوین آخر میں واؤوین کا استعمال کرتے ہیں اب اس کو مسال کے ذریعے ہم سمجھ لیتے ہیں کیسے اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں مثلا پروفیسر صاحب نے پوچھا پروفیسر صاحب نے پوچھا اس کے بعد پروفیسر صاحب نے پوچھا دیسی کتاب کس کس نے پڑ رکھی ہے پڑ رکھی ہے اب آپ یہاں نوٹ کریں کہ یہ جملہ ایک اس کا یہاں سے یہاں پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ یہاں ان تک ختم ہوتا یہ جملہ دو عصوں پر مشتمل ہے پہلے اسے میں کیا کہا گیا ہے کہ پروفیسر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب نے پوچھا تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اور بندہ آکی کہہ رہا ہے کہ پروفیسر صاحب نے پوچھا اب جو انہوں نے پوچھا درسی کتاب کس کس نے پڑھ رکھی ہے کس کس نے پڑھ رکھی ہے تو یہاں جو پروفیسر صاحب کا کول ہے وہ ہم نے اس کے شروع اور آخر میں کومہ یعنی واؤوین کا استعمال کریں گے انویٹی کومہ کو اس طرح سے اس کے علاوہ ایک تو یہ بات ہے کہ اکتباس یا کسی کا کول نکل کیا جائے تو واؤوین کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن بات جو یہاں پہ آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی خاص لفظ کو خاص معنوں میں یا الٹ معنوں میں استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی واؤوین کا استعمال کرتے ہیں کیا ہے کہ جب کسی لفظ کو خاص یا الٹ معنوں میں استعمال کرنا ہو تو واؤوین کا استعمال کرتے ہیں اب اس کو یہاں پہ مثال کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں مثال نمبر دو پہلی ہم نے اقتباس کے حوالے سے دیکھی ہے اور ابھی ہم کسی خاص لفظ کو خاص معنوں میں یا الٹ معنوں میں کیسے استعمال کریں جیسے میں کہتی ہوں امجد ساہار بڑے غریب ہیں صرف تین لاک مہانہ آمدنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ غور کریں اس جملے پہ کہ امجد صاحب بڑے غریب ہیں صرف تین لاک مہانہ آمدنی ہے بڑے غریب ہیں آپ غریب لفظ جو ہے یہ ایک خاص لفظ ہے جو الٹ معنوں میں استعمال ہو ہے کیونکہ یہاں پہ وہ تین لاک مہانہ کمار ہے پھر وہ کیسے غریب ہو سکتے یہ اولٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے تنزیہ جملہ ہے تو اس طرح کے جملے میں بھی ہم باو ویل کا استعمال کریں آج کے لیے اتنا ہی اور نیکسٹ ہم اس سے آگے علامات کو دیکھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ اس کو اٹھی طرح سے ذہن نشین کر لی جئے اور اگر کہیں پہ کوئی کنفیئن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن ہوئیں مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات کر سکتے ہیں ملتے ہی ہم نیکسٹ لیکچر میں اگلی علامات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ